وصل ٹی وی میں ہو شامدید اگر آپ کو ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کریں چینل پہ نئے ہیں تو جیانل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پریس کریں کاروبار کرنے کا مزہ ہے ایک مینے میں بیٹھ لاکھ سے دو لاکھ سے تک بھی آیا ہے ایک مینے میں سلام علیکم آج ایک اور کاروباری ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں آج ہم بات کریں گے مرگیوں کے کاروبار کے حوالے سے اگر آپ کاروبار شروع کرنا چاہتے ہیں تو یہ ویڈیو ضرور دیکھیں یہ آپ کے لئے فائدہ مند ثابت ہوگی آج کی ویڈیو میں ہم بتائیں گے کام کا آغاز کس طرح کیا جائے کتنی انویسمنٹ ہونی چاہیے اس کے لئے جگہ کتنی درکار ہونی چاہیے چوزہ کتنے دن کا ہونا چاہیے ٹمپریچر کتنا ہونا چاہیے فیٹ کتنی ڈالنی چاہیے اور منافع کتنا ہے اس کاروبار میں اور اس کاروبار میں اس طرح کے بہت سے سوالات جو آپ کے ذہن میں ہیں ان تمام چیزوں کی معلومات کے لئے آئیے بات کرتے ہیں شیٹ کے مالک سے اسلام علیکم جی کیسے ہیں آپ ٹھیک ہیں میں شکریہ ہم دلیلہ جی اپنا تعرف کراتے ہیں کیا نام ہے آپ کا میرے نام آج محمد اختر ہے آج محمد اختر صاحب محمد اختر صاحب سوہاں مارا شہر ہے ڈسٹرک مارا جلم ہے دہفانہ سوہاں ہے اختر صاحب کون سا کاروبار آپ کون سا کرتے ہیں آپ ہمارے جو دیکھنے والے بندے ہیں جو ناظرین ہیں ان کو بتائیں کون سا کاروبار ہے آپ کو پہلے ہم نے سوچ ہم نے اپنے بلاغ سے نکالی ہے کہ ہم اپنا شیٹ بنائیں اور اس میں مرگی کا سنگل گوشت والی مرگی جو ہے برائر دیا پہلے برائر لگا شروع کیا تھا ہم نے تقریباً چوتھے میلے میں ہمارا شیٹ تیار ہو گیا تھا تو لوگوں سے مشرہ کیا کہ پہلے ہمارا دماغ یہ تھا کہ انڈے والے ڈالیں گے لیکن انہوں نے کہا کہ گھرمی ہے گھرمی میں آپ کو پرافر نہیں ہوگی کیونکہ اللہ آپ کو نہیں پورا ہوں گا نہیں دے گی نمبر کی جو ہے پھر ہم نے گوشت والا شریف کیا ایک سال گوشت کا کام کیا ہے صحیح گوشت والا جو ہے وہ پہلے چیزہ لاتے تھے کبھی بھتی کے چودہ ہو جاتا تھا کبھی تیز ہو جاتا تھا کبھی پچاس بھی ہوا ہے پھر بھی ہم لے کر آئے ہیں اچھا تقریباً ایک سال ہم نے کام کلایا اس کو کبھی تیزہ ہوئے ہیں کبھی نقصان نہیں ہوا لیکن ہمیں پرافر طرقے سے جو مصبی مصبی ہے کہ کوئی پرافر ہوتی ہے وہ نہیں ہوا ایک سال کے بعد ہمیں نقصان کو نہیں ہوا وہی پیسے جو ہم نے خرچ کیے تھے وہی پیسے ہم نے پھر دوسرا چیزہ شروع کر دیا انڈو مالا چیز اس کا نسل کا کیا نام ہے لیئر لیئر اس کو کہتے ہیں لیکن چوزے کا نام ہے ہم لیئے سے لے کر آئے ہیں اچھا لئیہ سے لئیہ سے لئیہ سمندری سے لے کر آئے ہیں ہمارا ایک ڈیلر ہے وہ اس سے چوزے مل گا تھا ہم نے تقریباً ساٹھ پی کے ساٹھ اسی رویے کا ایک چوزہ مل گا لیکن وہ چوزہ اسی نسل کا اسی رویے کا ایک چوزہ ساٹھ پی کے ساٹھ پی کے ساٹھ پا کریں ٹھیک ہے ساٹھ پی کے ساٹھ پی؟ اس کا اپنے چونہ ڈیلر ہے ٹھیک ہے اچھا شرور پی وقت چونہ ڈیلر ہے ڈیلر ہے شکریباً اچھا اس کے ساٹھ پیدا سہہ مینہ ساتھ مینے کے بعد گاہنا پھر سالی مروغی اینڈہ جنہوں سے بھی کر دیتی ہے پھر بھی تقریبا ایک مینہ سناٹر مروغی دیتی ہے تقریبا پہنکان پہنکان سے پچاس سے پچونزہ گرام کا ابھی انشاءاللہ ہمیں ایک سال ہونے والا ہے ابھی ہمارا اینڈہ مروغی کا وہ ساٹھ گرام ہے ساٹھ گرام ہے تو وہ پورے وزن میں ہے پورے وزن میں ہے پورے وزن میں ہے کوئی چھوٹے دیلہ ہیں لیکن ساٹھ گرام میں ہے صحیح ہے تو الحمدللہ ہمیں ابھی کاروبار کرنے کا مزا ہے ایک مینے میں ہم تقریباً اگر تین لاکھ ہی خراغ رہتے ہیں ایک خراغ کا خراغ کا خراغ نکال کر اور دو آدمی میں رکھا ہوا ہے اس کو تمہا ورہا بھیے کر رہے ہیں تو ڈیٹھ لاکھ سے دو لاکھ سے تک بھی آیا ہے ایک مینے میں اتنا آپ کو آجاتا ہے ایک سے دو لاکھ اچھا ابھی مذہب ہے کہ صحیح بیان دے رہا ہوں مجھے نہیں ہے کہ الحمدللہ جو آدمی جس کے پاس پیسہ ہے وہ کاروبار کریں انشاءاللہ اس کو فائدہ ہو فائدہ ہوگا چلیں یہ بہت مربانی شکریہ آپ نے کشہ مشورہ دیا ہے لوگوں کو میں بھی آپ سے یہ پوچھوں گا کہ اس میں ایک اتیاد بھی کرنی پڑتی ہے ان کا تیمبریچر کا خیال کرنا پڑتا ہے فیڈ کا تو خوراک آپ اس کو کس طرح دیتے ہو خوراک ہم مذہب ہے کہ پہلے سے کس تھی ہے جو ہیں کہ وہ چھوٹ چھوٹ دبے ہوتے ہیں ان میں ڈالتے ہیں صحیح ہے اس کے بعد جو ہیں پھر بھی ڈبے لگائے ہوئے ہیں آدمیٹک پانی لگائے ہوئے ہیں پانی آدمیٹک لگائے ہوئے ہیں بہت سے ہم موٹری رہن کرتے ہیں موٹر سے پانی جو ہے وہ ٹنکی میں جیسا ہے صحیح ہو گئے ٹنکی سے پر آدمائیٹرو پانی آ جیسا ہے لیکن خوراک ڈالنی پڑتی ہے ہمیں بوری کول کر دھبے لگائے ہوئے دھبے میں خراب ڈالتے ہیں تو اس حساب سے جتری مرگی ہوتی ہے اس حساب سے ہم اس سکیل بنا لیتے ہیں صحیح ہوگا ہے ابھی آپ مجھے یہ بتائیں آپ نے دونوں کام کیے ہوئے ہیں بریلر کا کام کیا ہے پہلے ابھی لیئر کا کام کر رہے ہیں دونوں میں نقصان کا خدشہ کس میں زیادہ ہوتا ہے نقصان کا وہ بریلر میں یہ مسئلہ ہے کہ بریلر کا اتنا مذہب ہے کہ ہمیں ٹیم ہی دینا پڑتا لیکن چالی دن کے بعد ہم جس وقت ہم گوشت ہمارا مرگی دو کلو یا سوا دو کلو ہو جاتی ہے وہ سکتا ہے کہ ہمیں وہ نسل ایسی دیں جو مرگی وزن ہی نہ کرے وزن کی وجہ سے نہ ہو دی تو پھر اس کا وزن کام ہوگا اس کا سی تیمپریچر کا خیال اور یہ تمام چیزیں زیادہ نازک پرسنے ہوتا ہے سدیوں میں تقریباً ایک مینے میں چالی سے پچاس من لکڑ جو ہے وہ ہمیں خرچ کرنی کرتے ہیں چالی سے پچاس من لکڑ اس کے لئے کوئی لکڑ ہم نے نہیں دلائی اور مطلب ہے کہ خود خود وہ ہے انشاءاللہ ٹھیک رہا ہے ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی مجھے یہ بتائیں کہ ہمارے جو بندے کیونکہ ہمارا جو چینل ہے اس کا مقصد یہی ہے کہ ہم لوگوں کو بزنس آئی ڈیاز دیں تاکہ ان لوگوں کو پتا چلے کہ کس طرح کاروبار کرنا ہے آپ ماشاءاللہ کامیاب کاروبار کر رہے ہیں تو اس حوالے سے ابھی میں آپ سے چند چیزیں اور پوچھنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ ابھی پہ اس کے لئے سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جگہ کتنی چاہیے ہوتی ہے اس کام کو شروع کرنے کے لئے ایک مرگی کے لئے ایک مرگی کے لئے ایک فوٹ مطلب ہے مقاب فوٹ سائی ہے ایک مقاب سکیر فوٹ وہ اس کے لئے چاہیے ٹھیک ہو گئے کتنا چوزہ ہو جس کا پہلے جو آغاز کرنا چاہیے کتنے چوزے سے کام شروع کرنا چاہیے کام سے کام جس میں بندے کا عربار ٹھیک اٹھے یہ تو ہم پچی سو پچی سو ملکی لے کر آئے تھے بچہ لے کر آئے تھے پچی سو سے ہم نے سٹارٹ دیا تھا جس میں سے تقریباً بارہ لاکھ رپیہ ہمارا پہلے خرچہ ہو گیا ہے اچھا آپ کا ٹوٹل بارہ لاکھ رپیہ خرچہ ہو گیا ہے دینے تک ہماری آمدن انشاءاللہ شروع ہو گیا ہے ٹھیک ہو گیا ابھی آپ کی ماں آمدن کتنی ہے تقریباً ابھی ہماری آمدن تقریباً ڈیڑھ سے دو لاکھ رپیہ جو ہے سارے خرچے نکال کر ڈیڑھ سے دو لاکھ رپیہ آپ کو بچت ہو جاتی ہے اور خرچہ کتنا ہے اس پہ خرچہ جو ہے تقریباً دو تو تین لاکھ رپیہ مینے کا ہے تین لاکھ رپیہ ایک بیس دن کے لیے ہم سو بہری جو ہے فیڈ کی وہ کھلا سرے گئے تقریباً بیس سو تے پچاس ڈیڑھ سو بہری جو ہے ایک مینے کے لیے ہماری ایک بہری کتنے کی آتی ہے تقریباً پنجی تین لاکھ رپیہ تقریباً مطلب ہے کہ جو ہے نا تین سے تھوڑا سو بہر آسا ہے مطلب تین سوہ تین لاکھ رپیہ ایک مینے کا خرچہ آتا ہے اور جو آپ کو بچت آجاتی ہے اس میں وہ تقریباً ڈیڑھ دو لاکھ رپیہ تقریباً آجاتی ہے اگر ایک اچھا ہو تو دو لاکھ بھی ہے پچھلے دن ہمیں دو لاکھ بھی آیا ہے اس دفعہ ریٹ اچھا تھا لیکن آچانا کال پرسو سے ڈاؤن ہو گیا ریٹ ٹھیک ہو گیا تو تقریباً ڈیڑھ لاکھ رپیہ بھی ہے اچھا ٹھیک ہو گیا اچھا ابھی کتنے عمر کا چوزہ جو ہے وہ آپ اس میں لیتے ہیں کتنے دن کا چوزہ ہو تو جب آغاز کرتے ہو جس کو ایک دن کا چوزہ لے کر دیتے ہیں دو اجری سے نقصہ ہے چوزہ اچھا ایک یا دو دن کا وہاں سے وہ بھاڑی آپ کو پھون کرنا پڑے گا پھون پر وہ ان سے کنٹیکٹ کرنا پڑے گا آپ پیسے دینے پڑے گے ان کو تو وہ جو ہے وہ بھاڑی آئے گی آپ کو چھوٹ کر جاتے ہیں اچھا ٹھیک ہو گیا مطلب ہے کہ آپ نے لیا سے چوچا مانگوایا تھا اور اس کے بعد یہ ہے کہ شروع میں اس کا خوراک کا جو ہے وہ کیا ریشو ہوتی ہے خوراک کے لئے پہلے دنوں میں ابھی تو آپ زیادہ بادہ یہ بڑے ہو گئے ہیں اس کا نمبر ہے کچھ نمبر ہے پہلے جو خوراک ہوتی ہے چھوٹی ہوتی ہے اور وہ جو ہے وہ پہلے تھوڑی تھوڑی ڈالیں پڑھ دیئی ہیں تقریباً ایک مہینے میں تقریباً بیس بوری یا دس بوری پندرہ بوری لگتی ہے ایک مہینے میں پھر جو جو خوراک بڑھتی ہے جو جو اچوزہ بڑھتا ہے اس لئے خوراک پھر بنانی پڑھ دیا ٹھیک ہو گئے اچھا اب یہ بتائیں کہ کون سے موسم میں اچوزہ لینا چاہیے کون سے دنوں میں لے بندہ تو اس کے لئے منافع ہو گئے چوتھے مینے میں مگوا لیں چار چار آٹھ نومے مینے میں آپ کو نومے دس میں مینے میں مرگی انڈا دینا شروع ہو جائے نومے دس میں مینے میں ٹھیک مدد چار پانچ مینے اس کو بروش اس کی کرنا پڑھتا ہے تقریباً پچیس سو مرگی کے لئے تو کم از کم بارہ لاکھ رپیہ چاہیے پچیس سو مرگی کے لئے بارہ لاکھ رپیہ چاہیے اور اگر جب آپ کا کام شروع ہو جائے تو پھر تقریباً دو لاکھ رپیہ تاک آپ کا منافع مہینے کا ٹھیک ہو گئے اچھا ابھی یہ بتائیں کہ یہ مرگی کتنے عرصے تک انڈا دیتی ہے جب تیار ہو گئے ابھی آپ کی مرگیاں تیار ہیں نو سال تک دیتی ہے لیکن کچھ فارمر کہتے ہیں ہم نے پہلے ڈالی ہے کچھ فارمر کہتے ہیں کہ اس کو لکسین لکھاتے رہو اور تین سال تک مرگی دیتی ہے تین سال تک دیتی ہے تین سال کے بعد اس وقت یہ مردان نہیں جاتی پھر مردان سے پتھان آتے ہیں وہ گوش کے حساب سے جتنی مرگی ہوتی ہے وہ لے جاتے ہیں مطلب اس کے بعد بھی زائر نہیں ہوتی نہیں زائر نہیں ہوتی سبلائی کے ساتھ اب یہ بتائیں کہ خوراک اس کو کون سی ڈالتے ہیں فیڈ کون سی ہوتی ہے مندرہ مل ہے ٹون پلازر کے آگے وہاں سے لے کر آسے ہیں کون سی ہے نام کیا اس کا صادق فیڈ صادق فیڈ ہے خجل اس کا نام ہے وہ تیرہ نمبر ہے بہت اچھی ہے یہ ہم نے اس کو چھوڑ کر دوسری مل کا بھی ہم نے شکر کیا تھا لیکن تیزہ جو ہے وہ انڈا دینا کم کر دیا اور اس کے بعد اس نے ویٹ بھی کم کر دیا اچھا اچھا چلو ٹھیک ہو گئے چلیں ٹھیک ہے بہت شکریہ مہربانی جاک اللہ اور آپ سے ایک مرتبہ پھر گزارش کرتا چلوں جو لوگ چینل پہ نہیں ہیں وہ چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو ضرور پیس کریں تاکہ آئندہ آنے والی ہر نئی ویڈیو آپ کو مئی اثر آسکے اگلی ویڈیو تک کے لئے اللہ نگے باندھ ہر نگل نہ پند تاکہ ہر ہر نگLO